اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں مختلف صفات کے انسان بنائے ہیں اور ان میں ایسے اقل مند لوگ بھی ہیں جو دوسروں کے لیے نیکیاں کرتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں اور اس کا ثواب دوسروں کو پہنچتا ہے حج کرتے ہیں اور اس کا ثواب ان کے دشمنوں کو ملتا ہے اور یہ ایسے اقل مند لوگ ہیں کہ جتنی بھی اچھی سے اچھی بھلائی اور نیکی کرتے ہیں یہ سب کی سب دوسروں کے کھاتے میں چلی جاتی ہیں اور قیامت کے دن اللہ کے ہاں پہنچ کر یہ اپنی تمام وہ نیکیاں جو اللہ کے ہاں قبول ہو گئی تھیں اپنے نامہ عمل کی بجائے دوسروں کے نامہ عامال میں پائیں گے اتنی اقل ہے اتنی سمجھ ہے کہ ان کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی آقبت بنے گی اور خود چاہے گے قیامت کے دن ایک ایک نیکی کو ترسیں اور اللہ تعالیٰ کا غزب اور اللہ کا غصہ ان کے شامل حال ہو اور خواہ یہ لوگ جہنم کی نظر ہو جائیں مگر ہمت والے لوگ ہیں نیکیاں کی اور دوسروں کو دے دی ایسے اقل مند لوگ آپ نے دیکھیں تینی دور جانے کی ضرورت نہیں آپ اپنے گرد و پیش کے معاشرے میں دیکھ لیجئے گرد و پیش کا معاشرہ کیا دیکھنا میان اپنے گھر میں دیکھ لیجئے اور گھر میں کیا دیکھنا آئی نہ دیکھ لے انسان تو وہ اقل مند نظر آئے گا جس اقل مند نے نیکی کی رات کو اکتا تحجد پڑی بزو کیا چھنڈے اور گرم پانی سے اور نیند کو خراب کیا اسی طرح دنیا میں کتنی آسائشیں اور آرام تھے ان کو تج دیا اور یہ نیکی اس نے در حقیقت دوسرے لوگوں کے لیے کی اسی لیے وہ لوگ جو اولیاء اللہ کے گروہ سے تعلق رکھتے ہیں اور جن کو اللہ تعالی آخرت میں بلند مقامات نصیب فرمائے گا اللہ تعالی ان کی زندگی میں بھی اور ان کی موت کے بعد بھی ایسے لوگ ایسی مخلوق ان کے لیے پیدا کر دیتا ہے جو لوگ ان سے ظلم اور حسد کریں اور اپنی نیکیاں انہیں دیتے رہیں اول تو کسی فعل کا نیکی قرار دینا یہ بھی سوچنے کی بات ہے ایک آدمی ایک کام کرتا ہے اور وہ اپنی طرف سے نیکی سمجھ کر ہی کر رہا ہوتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ بھلائی کا کام ہے لیکن آخرت میں پتا چلے گا اور اللہ نے کتنے ہی ایسے لوگوں کے بتعلق اشارت فرمایا ہے کہ عاملت الناصبہ عمل کرنے والے محنت کر کر کے اپنے تین نیکی کا کام کر کر کے اپنے آپ کو تھکا دینے والے تسلا نارن حامیہ بڑکتی ہوئی آگ میں ٹھینک دیے جائیں گے آپ کا کیا خیال ہے کہ مشرقین مکہ جو حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے رہے ہمیشہ کیا یہ اپنے مذہب اور دین کے بارے میں سنجیدہ نہیں تھے انہیں نہیں اندازہ تھا کہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کا انجام کیا ہوگا وہ یقیناً اپنے مذہب کے بارے میں سنجیدہ تھے اور جو شرق کرتے تھے نفات نہیں تھا ان میں اکثر و بیشتر ایسے لوگ تھے جو مخلص مشرق تھے جن کا شرق پورے اخلاص پر مبنی تھا اور وہ اللہ کے علاوہ غیر کی عبادت اسی اخلاص سے کرتے تھے ولی عزباللہ جس قدر اخلاص اللہ کے چانے والوں اور اللہ کے دوستوں میں ہوتا ہے اسی لئے تو اپنے خداوں کے بارے میں تک سن نہیں سکتے تھے اور کہتے تھے کہ حاضر اللہ یصب و عالی حسنہ یہ ہے وہ شخص جو ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا اور قرآن کریم میں اللہ تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ میں تمہیں بتاؤں جو پیامت میں سب سے زیادہ توٹے اور خسارے میں گئے اور جن کی زندگی کی ساری کوشش اور کاوش اور محنت برواد ہوگی اور وہ اپنے طور پر نیک کام کرتے رہے اللہ نے فرمایا وَهُمْ جَاخْسَبُونَ اَنَّهُمْ جَحْسَنُونَ سُنَعَا اور وہ اپنے طور پر یہ سوچتے رہے کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں بہت نیکی کا کام کر رہے ہیں لیکن پیامت میں پتا چلے گا کہ یہ نیکی ہوئی یا نہیں ہوئی اس لیے افضل تو یہ فیصلہ کرنا دشوار ہے کافروں کے متعلق کیوں جائیں خود مسلمان جتنے کام نیکی کے سمس کے کرتے ہیں کہ یہ واقعی نیکی ہیں کاغذ دیکھا ہے آپ نے اس کاغذ سے کتنی چیزیں بنتی ہیں آپ اس پہ غور کیجئے اس کاغذ سے عام سادہ کاغذ بنتا ہے جس میں بچے لکھتے ہیں اس کاغذ ہی کی ایک قسم ایشو پیپر ہے جو مختلف شدہ پر یوز کیا جاتا ہے اس کاغذ ہی کی ایک قسم ہے جس کو سٹام پیپر کہتے ہیں اور جس پہ عدالتوں میں بالعموم کاروانیاں لکھی جاتی ہیں اور اسی کاغذ پر ایک اور مہد لگی بھی ہوتی ہے خاص قسم کا کاغذ ہوتا ہے کہنے کہ وہ بھی کاغذ ہے اور اس پہ حکومت وقت میں اپنی طرف سے مہد لگا دی ہوتی ہے اس سے ہم نوٹ کہتے ہیں تو ہے کاغذ ہی لیکن ایک کاغذ کی شو پیپر ہے اور ایک کاغذ ایک ہزار روپے کا نوٹ ہے دونوں میں کتنا زمین آسمان کا فرق ہے ایسے ہی کہنے کو عمل ہے لیکی کا اور اگر اس پہ حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی اور شریعت کی مہد نہیں لگی بھی تو وہ کاغذ جدی کی ٹوکری میں ٹھینک سیں گے کوئی اس کی قدر نہیں کرے گا وہاں تو اللہ یہاں وہ عمل مطلوب ہے جو شریعت کے مطازق ہو تو اس کا فیصلہ چلنا خود دشوار حضرت اللہ عبداللہ 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 عنہما کے پاس ایک آدمی بیٹھا باتا اور اسے چھینک آئی اور چھینک کے بعد اس نے الحندل اللہ کہا اور پھر اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی سلامتی ہو تو ابن عمر عبداللہ عنہما نے فرمایا کہ علی کا وعلیٰ امی کا تجھ پر بھی ہو سلامتی اللہ کی تیری ماں پر بھی ہو تو اتنا سخت چملہ سنکے وہ پریشان ہو گیا تو اس نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرور بھیجائے سلام بھیجائے اس میں کون سی بات ایسی تھی کہ آپ نے فرمایا سلامتی امی پر نہیں تجھ پر بھی ہو تیری ماں پر بھی تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ جب چھینک آئے تو ہم الحمدللہ کہیں چھینک پر ضرور شریف کا بڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجنا یہ انہوں نے نہیں سکھایا اب اس حدیث اپنے طور پر نیکی کی نا لیکن وہ نیکی نہیں تھی ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اسے ٹوک دیا اور وجہ اس کی یہی تھی کہ وہ جانتے تھے کہ جس کام کو یہ نیکی سمجھ کے کر رہا ہے اگر اللہ کے ہاں اس پہ ناراض کی نہ ہو تو بس یہی کافی ہے سو پہلے تو نیکی پھر کہیے نیکی اللہ کیاں قبول بھی ہو جائے گی کتنی ہی چیزیں ہیں حق تعالی شانہو کے لیے مانے ہیں کہ وہ اسے قبول فرمائیں حدیث میں نہیں آتا کہ ملتظم پر کھڑا ہے اور دونوں ہاتھ پھیلا کر مانگ رہا اللہ سے اور کہتا ہے یا رب یا رب اے میرے پروردگار اے میرے پروردگار اور اللہ تعالی اپنے پریشنوں سے کیسے ہیں کہ اس کا کھانا بھی حرام کا پینہ بھی حرام کا غزیہ بالحرام حرام کی غزہ کھاتا ہے اور سواری جس پر آیا ہے یہ پیسہ بھی حرام اور جو کپڑے پہنے ہوئے یہ بھی حرام کے پیسے کے ہم اس کی دعا کیسے سن سکتے ہیں بہت بڑی نیکی مسلمان سے سمجھتے ہیں وہ یہ کہ ملتظم پر جائے اور وہاں جا کر اللہ سے دعا مانگے یہ الگ بات ہے کہ ان میں جہالت ایسی سما جائے کہ وہ بیت اللہ کی چوکھٹ کو ملتظم سمجھنے لگیں حالانکہ ملتظم نام ہے بیت اللہ کے دروازے کی جو چوکھٹ ہے اس سے لے کے حجرِ اسود کے درمیان کے چھوٹے سکڑے کا نام ہے وہ ہے جگہ اس لیے اچھ اکس نیکی کرتا ہے پھر وہ قبول ہو اچھا بھی قبول بھی ہو گئی اللہ تعالیٰ نے اسے مان دیا اور تعالیٰ شانونے سے دس گناہ بڑھا بھی دیا اور یہ اتنا عقل مند ہے کہ یہ اپنی نیکیوں کو دوسروں کے اکاؤنٹ میں منتقل کرتا رہتا ہے دوسروں کے نام ہے عمل میں تو چنانچہ قیامت میں اس کی نیکیوں کی وجہ سے اس شریف آدمی کے مجاہدے اور اس نیک آدمی کے عمل کی وجہ سے سینکڑوں لوگ بخشے جائیں گے اور یہ خود جہنم میں چلا گیا نماز پڑھتا ہے اور پابند ہے نماز کا پانچ وقت پڑھتا ہے جماعت سے پڑھتا ہے لیکن ساری زندگی میں ایک تکبیل اولا بھی قضا نہ کرے اور کوئی چیز اس کے ذمہ نہ ہو جب اس کی آنکھیں بند ہوں اس کے بوجود اللہ کے ہاں عدل کے نظام میں اور صدا تعالی کے ہاں جو انصاف کا ایک ہے طریقہ جرہ برابر دخل نہیں دے سکتا اللہ کی بارگاہ تو وہ ہے جہاں اولیاء اللہ تو در کنار انبیاء عالم صلی اللہ علیہ وسلم کانپتے تھے اور تھر تھری تاری ہو جائیں اب تعالی شانم کے سامنے کون ہے جس کا پتہ پانی نہ ہو جائے ہر کوئی اس کے غصے سے ڈرکتا ہے تو اتنی نمازیں پڑھنے کے بعد کیا مطلب اس کی تو خدا کے ساتھ سے اشتداری ہو گئی اب اتنی نیکی کے بعد جب اس نے لوگوں پر ظلم کیا اور غیبت کی تو اللہ کیا نظام ہے کہ اس کی اتنی نمازیں کٹو اور اس کے شخص کو دے دو جس شخص پر اس نے ظلم کیا ہے دکان پہ بیٹھے ہوئیں سودہ بکرہ ہے نمازیں ہو رہی ہیں حج بھی ہو رہا ہے ہر سال عمرے پہ بھی جا رہے ہیں ستائیسویں بھی حرمین شریفین میں بسر ہو رہی ہے اور یہ بھی نظر ہے کہ کس آدمی سے کتنے پیسے تھگے جا سکتے ہیں کس کے لیے آٹا چینی دال اس کے بھاؤ میں کمی بیشی کر کے اس کی جیب سے پیٹے نکلوائے جا سکتے ہیں اور فقہہ نے لکھا ہے شرعی مسائل میں سے کہ اگر کسی شخص نے کسی کی ایک پائی ایک پیسہ ناجائز ذریعے سے لیا تو قیامت میں سات سو فرض نمازیں کس شخص کی کاٹ کر اس مظلوم کے خاتے میں دے دیں گے اس کی تو قسمت بڑی ہو گئی اس کی تو قسمت کل گئی اس نے ایک پائی پیسے سے کیا کر لینا ہے ایک روپیہ لے لے دس روپے لے لے سو روپے لے مار لیا تجوری بھر لی پیسہ آ گیا سرمایہ داروں کے ساتھ شام بیٹ گئی اور شام کے بعد جو قبر کی رات آئی تھی وہ تاریخ ہو گئی یہ ہے ظلم کیسی اقل مندی کی بات ہے کہ نیکیاں کریں دوسروں کے لیے بچے ظلم سے بچے جھوٹ سے بچے غیبت سے ان چیزوں سے آدمی کی نیکیاں دوسروں کے نام عمل میں منتقل ہوتی جاتی کسی لیے اللہ کے اچھے بندے جب ان کے عروج اور ترقی کا زمانہ ہوتا ہے تو سب طرف سے ظلم ان پر برستا ہے آپ یقین سے یہ بات جان لیجئے کہ سابن بھادوں میں آسمان چھاجوں ان برستا جس تیزی کے ساتھ اللہ کی مخلوق کا ظلم اور حسد یہ اس شخص پر برستی ہیں جس کو اللہ اپنا محبوب بنا لے حسد اور ظلم پر نالے کھل جاتے ہیں اور مشکوں کے حساب سے جیسے پانی گرتا ہے اوپر سے گرتا ہے پانی اس پر ظلم کا بھی اور اس پر پانی گرتا ہے صبر کا بھی مرد ہے جو اس ظلم کو بردارت کر لیتا ہے اور مرد ہے اللہ کے دوستوں میں سے ہے جو اس حسد پر بھی مسکرہ دیتا ہے کیونکہ اس کا دل جانتا ہے کہ جس سے قیمت دینی ہے اور اس قیمت یہ ہے اس کا تغازہ کہ لوگوں کے ظلم کو برداشت کروں اور لوگوں کے حسد کو برداشت کروں وہ ظلم ان کے پاؤں کے نیچے سے ان پر اٹھتا ہے وہ ظلم اوپر سے برستا ہے وہ ظلم اولاد کے ہاتھوں سہنا پڑتا ہے وہ ظلم بیوی اور بیوی اگر خدا کی نیک بندی ہے تو شوہر ان کے ہاتھوں سے سہنا پڑتا ہے حتیٰ کہ اپنے بہن بھائیوں سے ماں باپ سے اور جو مرید ہوتے ہیں شیخ کے وہی اٹھ کر تعمت لگانے والے بن جاتے ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں برداشت کرنا پڑتی ہیں جن ہاتھوں نے چوما ہوتا ہے جن ہاتھوں کو جن ہاتھوں کو چوما جاتا ہے جو ہاتھ چونے گئے ہوتے ہیں جو مخالف اپنے ہونٹ اور آنکھیں ان ہاتھوں پر لگتا تھا آج وہ جوتہ اٹھا کر اپنے شیخ کے پیچھے پیتا ہے اور یہ سازشیں کرتا ہے یہ سب کیا چیز ہے یہ ظلم ہے جو ان بد وقتوں کے حصے میں آیا ہے اور وہ ظالم ظلم کر کے اس کو اللہ کا قرب دیتے ہیں اور خود اپنے تہیں جہنم کا سامان فرام کرتے ہیں اس لیے بچے ظلم بچے جھوٹ سے بچے غیبت سے جہاں اختیار آیا بچے سمجھ لے کہ اب ظلم اس کے ساتھ تھو سکتا ہے آزاد زندگی تھی کسی پہ کوئی اختیار نہیں تھا تنہا تھا جس دن نکاح ہوا اور رخصتی ہوئی اور اس نے ہاں کہہ دیا اب سمجھ لے کہ ایک عورت ایک خاتون یہ میرے نکاح میں آگئی ہیں اور یہ جو اختیار اب مجھے خورا بوت اللہ نے مزید دے دیا ہے یہ اس کے ساتھ ظلم بھی ہے اور عدل بھی ہے مجھے کیا کرنا بچے ہو گئے تو اب یہ دونوں نیاں بیوی ان کو اللہ نے پھر آزمائش میں ڈاز دیا کہ اب تمہارا بچہ ہے اس کے ساتھ تم نے کیا کرنا ہے ہم دیکھتے ہیں تمہیں اختیار دیا ہے اس بچے پہ اور اختیار دی ایک دو برز ایک دو دن کے لیے نہیں سات برز دس برز پندرہ برز یہاں تک کہ بچہ بڑا ہو جائے بیس بیس سال تک تم ماں باپ کیا اختیار ہے اب دیکھتے ہیں تم ان پر ظلم کرتے ہو یا انصاف پر کام لیتے ہو جہاں اختیار آیا وہاں ظلم شروع ہو جاتا ہے اور خدا نہ خواستہ اہدہ بڑا ہو جائے پہلے کم درجے کا تھا اب زیادہ درجے کا ہو گیا ظلم کے انکانات بھی اتنے ہی بھر گئے جس نہ ظلم کرے گا اتنی اپنی نمازیں اپنے روزے اپنے حج اور سکات یہ دوسروں کے خاتوں میں منتقل کرتا چلا جائے گا دنیا تو گزری جانگی ہے ساٹھ سال میں نہ مرے تو اسی برس میں مر جائیں گے مگر اس زندگی کا کیا بنے گا جس کا انجام موت نہیں ہے جس کا انجام آگ ہے جہنم ہے یا جس کا انجام اللہ کی خوشی ہے اور راحت کے سامان اس لیے ہمارا معاشرہ ظلم کا شکار ہے مت ظلم کریں نو بجے دفتر پہنچنا ہے اور پتہ ہے کہ میں دفتر جب پہنچوں گا تو لائن لگی ہوئی ہوتی ہے لوگوں کو سوا نو تقلیق نہ دے نو بجنے میں پانچ منٹ پر پہنچے یہ جو پندرہ منٹ ظلم کرے گا نا کیا معلوم جو لائن میں لوگ لگے ہوئے ہیں ان میں سے کتنے ایسے ہیں جن میں اپنے بچوں کے پاس جانا ہے کسی کو کوئی مجبوری کسی کو کوئی مجبوری کسی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اب کیا ہو رہا ہے اب یہ جو پندرہ منٹ اس نے ظلم کیا ہے نا اس کے نزدیک کوئی چیز نہیں ہے لیکن اس کے دو نقصانات ہو جائیں گے ایک نقصان تو نقد ہو جاتا ہے اور وہ یہ کہ عمر میں برکت رکھ جاتی اس سے پوچھیں ظالم سے وہ کہتا ہے پتہ ہی نہیں شلتا ٹائم کدھر گیا صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے پتہ ہی نہیں شلتا دس برس بیٹھ کے یہ جو ظلم کیا ہوا ہے نا اور ظلم مچا رکھا ہے اس ظلم کے وجہ سے برکت چھن گئی ہے برکتیں اٹھ جاتی ہیں عمر کی برکت اٹھ جاتی ہے ستر سال کما کے بھی اور اسی برس کما کے بھی موت کے نہیں تک بھی کمائی میں اگر نصوف ہے تب بھی اس طولت سے سکون حاصل نہیں ہوتا تو جس پیسے سے سکون حاصل نہ ہو تو پیسہ ہونے کے بوجود رات کو آران سے نہ سو سکے پر پیسہ ہونے کے بوجود ایسی چیزوں پر شکار ہو جائے کہ اس پیسے کو استعمال نہ کر سکے اور رات نہ ملے تو اس سے کیا آگ لگانی یہ برکت اٹھ کے مسلمانوں میں بلکہ پوری امت میں جو تباہ کن چیزیں اور گھن لگ گیا ہے اس امت کو ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ وقت کی پابندی نہیں کرتے دس بجے کی بات کریں گے گیارہ بجے آئیں گے دوسرا آدمی تنگ ہو رہا ہے اس کی تنبی اور ذہنی کوفت کی وجہ سے تکلیف کی وجہ سے اس شخص کی نیکیاں آہستہ آہستہ در منتقل ہو جائیں گی کیا خوب تماشا ہوگا کہ زندگی پر یہی سمجھتا رہا کہ اچھے کام کر رہا ہوں اور قیامت میں اٹھے اور خالی دونوں ہاتھ کیا مجھتھائے گا اللہ کسی لیے امام بیوسف رحمت اللہ علیہ نے ابباسی خلفاء کا رونا رویا ہے اور انہوں نے بڑے سخت الفاظ میں اس وقت کے امید المومنین کو ٹانٹ کلائی ہے اور فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں چیزیں جس بھاؤ پہ مارکیٹ میں بکتی تھی پونے دو سو سال میں اس میں ڈیڑھ فیصد کا اضافہ ہو گیا پونے دو فیصد کا اضافہ ہو گیا یہ کیوں ہوا پونے دو سو برس میں ڈیڑھ سو برس میں چیزیں ڈیڑھ پرسنٹ بڑھ جائیں پونے دو پرسنٹ بڑھ جائیں تو قاضی القضاء امام یوسف رحمت اللہ علیہ خلیفہ وقت کو لکھتے ہیں اور ڈانٹتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہو اسی لیے بڑے لوگ جنہیں آخرت کی فکر ہوتی تھی ڈرتے تھے عہدوں سے اب بچاتے تھے اپنے آپ کو شورت سے کہ جتنی شورت بیادہ ہو جائے گی لوگوں کے حقوق میں رضی میں واجب آئیں گے اور میں حق کو پورا نہ کر سکا تو کیا ہوگا مہتات مشائق تھے اور ایک حد تک لوگوں کو مرید کرتے تھے یہ نہیں تھا کہ اس کے سولہ لاکھ مرید ہیں اور اس کے بیس لاکھ مرید ہیں اور ڈاک آ رہی ہے اور خط آ رہے ہیں وہ ساتھ کہہ دیتے کہ بھائی اتنے لوگ ہم سے بیعت ہو گئے بس اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا میں سب کی تربیت نہیں کر سکتا یا پھر وہ اپنا کوئی نسان بناتے تھے اس لیے یہ اپنی قبر اور آخرت یاد تھی سے جہاں کہیں اختیار آتا ہے پیسہ آتا ہے وہ اپنے ساتھ ظلم کو بلاتا ہے بچے ظلم سے داستے سب کے مشترک ہیں اور کسی شخص کے لیے یہ جائز اور صحیح نہیں ہے کہ چونکہ اس کی گاڑی بڑی ہے لہٰذا وہ چھوٹی گاڑی والی لوگوں کو تنگ کریں اور بڑی گاڑی ہے جہاں چاہاں پارک کر کے چل دیئے لوگ تنگ ہو رہے ہیں ٹریفک برباد ہو رہی ہے لوگوں کو جگہ نہیں مل رہی اور یہ حج پہ بھی جائے گا عمرے پہ بھی اور قیامت میں صاف چھوٹی نسل حج تو بہت کم درجے کی بات ہے خیر بنائے اگر حج اور حج نمازیں باقی رہ جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگ آئے اور مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا اور لوگوں نے جلدی جلدی غزو کے لیے چیزیں رکھی اور غزو کرنے لگے اور ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جہاد کا سفر جیتے ہوئے جہاد واپس آئے ہم آ رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھ کیا کہ اللہ کے رسول لوگوں نے سامان اس طرح رکھ دیا ہے کہ جلدی کی جگہ باقی نہیں رہی ہے مغرب کی نماز کے لیے وضو کر رہے ہیں آپ بتائیے کیا کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ میری طرف چاہ کر اعلان کرو اور انہیں کہو جس نے مسلمانوں کا راستہ تن کیا ہے فلا جہاد آج جہاد کا ثواب اس کا ختم ہو گیا برباد ہو گیا جہاد اس کا یہ فرض جہاد تھا اور اس کا ثواب برباد ہو گیا ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کا مذہب سے تعلق ہے دین سے وافتہ ہے اور وہ لوگوں کے لیے تنگی کا باعث نہیں بنتے کسی مسجد میں آپ چلے جائیں آدمی کا بزرنا واشنز کے قریب سے دشوار ہو جاتا ہے اور سانس روک کے آدمی کو بزرنا پڑتا ہے کیا بجائے اس کی تو واشنز ہر ایک گندے ہوتے ہیں یہ نماز پڑھنے آیا تھا اور یہ پتا نہیں تھا کہ اس فرض نماز کو جو پڑھا ہے اس نے اس کا ثواب اس کو نہ کئی پہنچ جائے جس کے لیے یہ تنگی اور تکلیف کا باعث بنا ہے صفائی تحارت جو حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم شطر الایمان ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے وہ مسلمانوں میں نہیں رہی جہاں چاہے تھوٹیں گے جہاں چاہے قاضص پینک دیں گے جو بندگی کا سامانے کریں گے اور یہ پھر بھی مسلمان بھی ہیں اور مومن بھی ہیں اور نمازی بھی پرحزگار بھی سبحان اللہ کھانا کھانے چلے جائیے اس میں کرچ ملی بھی ہے اور آدمی جب گاہ کو کھانا کھاتے ہیں اور ریت اور مٹی کے ذرات اس کے موں میں آتے ہیں تو کیا ہوتل والے کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ بورے پیسے اس سے وصول کر لے اور حد یہ ہے ظلم کی کہ ٹیکسی رکشہ گاڑی اس پہ سواری سفر کرتی ہے اور آفتے میں روک لیں گے ہی جی پٹرول ڈلوانے گیس بھروانی گیس بھروانے میں پٹرول ڈلوانے میں دس منٹ لگ گئے نا اب جو دس منٹ لگ گئے ہیں وہ آدمی اگر تکلیف میں ہے تو اس کی تکلیف میں دس منٹ کا اضافہ ہو گیا اس کو کلی وقت کے پہنچنے ہے تو اس کا وقت دس منٹ کا ادھر برباد ہو گیا اس آدمی نے نماز پڑھنی ہے نماز میں لیٹ ہو جائے گا اور اس ٹیکسی ڈرائیور کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے یہودیوں سے ہی کاش سبق سیکھ لے پہ اٹھتے ویٹھتے اور چڑھتے اتھرتے صبح شام لانت کرتے ہیں یہودیوں پہ اور رسائیوں پہ اور ڈنمارک پہ اور میرکہ پہ اور فرانہ پہ اور فرانہ پہ اور یہ احساس نہیں ہوتا کبھی ان معاشروں میں جا کے دیکھو کہ انسانوں کے حقوق کا کتنا خیال ہے ایسا کون نظر آئے گا جو راستے میں ٹیکسی روک لے اور کہہ صاحب مجھے یہاں پیٹرول ڈلوانا ہے وہاں صبح ڈیوٹی پہ جانا ہے پیٹرول سے بھروا لیں گے کارڈی گیس سے بھروا لیں گے یہ نہیں ہے کہ وقت ان کا ضائع کرو جلو تمہارے سوار ہیں اور یہ بری آتتیں ایک قوم میں نہیں ایک ملک میں نہیں امت میں مجموعی اعتبار سے آئی ہوئی جہاں تربیت ہوا کرتی تھی وہ مراقض ختم ہو گئے اب کوئی سکھاتا نہیں اسی طرح ظلم کی ایک اور قسم دیکھو لوگوں پر تعمتیں لگانا جس بات کی کسی کو خبر بھی نہیں ہے دوسرے کے ذمہ ایسے کام کر دینا انکروچمنٹس کے نام سے لوگوں کی دکانیں برباد کرنا پہلے لوگوں کو کہہ دینا کہ یہاں پر تمہاری تعمیر اور جائدات کے درست ہے اب سب صاحب بدل گئے دوسری ڈائریکٹر صاحب آگئے وہ نیا قانون نکال کر لے آئیں گے اور بیس بھی سال پرانے لوگوں کو اکھر اکھر کر تینکتے رہیں گے اگر یہ ہے ظلم تو دوسری طرف بھی ظلم ہے اور لوگ سرکاری عملات پر سرکار کی زمین پر مسجد بنا لیتے ہیں بغیر سرکار پر پوچھے ہوئے یاد رکھنا چاہئے فتوے کی بات کہ اگر حکومت میں کوئی زمین مسجد کے لیے نہیں دی اور لوگ جبرن اس پر مسجد بنائیں گے ظلم کر کے مسجد بنائیں گے تو اس مسجد میں جس جس کوئی اس حقیقت کا پتہ ہے اس کی نماز ادا ہو جائے گی مگر نماز کا فواب نہیں ملے گا کیونکہ زمین غصب کی گئی ہے زمین جلد سے حاصل کی گئی کیونکہ وہ ہنی قرآمت اللہ علیہ وسلماتے تھے اور انہیں وسیعت فرمائی کہ مجھے فلان قبرستان میں دفن نہ کیا جائے فرمایا بغداد میں دفن نہ کیا جائے اس سے باہر دفن کرنا اس وقت اب بغداد جو تھا وہ بہت چھوٹا ہوتا تھا لوگوں نے پوچھا حضرت اس کی وجہ تو فرمایا یہ زمین حکومت میں ظلم سے حاصل کیا اور میں نہیں شاہتا کہ ظلم سے حاصل کرتا زمین پر میری قبر بنے مجھے فلان جگہ دفن کرو باہر لے جا کے تاکہ انصاف اور اللہ کے ہاں کسی پر ظلم اس کا سامنا نہ کرنا پڑے جل کے تنگ ہیں اس لیے وہ یہ ظلم کرتے ہیں کہ اللہ نے پیسہ دیا ہے ماز دیا ہے اور اللہ نے خود فرما دیا اور لوگوں تمہارے پیسے میں ہم نے حق رکھا ہے ان کا جو سوال کرتے ہیں اور جو محروم ہیں ان کا بھی حق رکھا ہے تو محروم جو ہیں ان کا حق پورا نہیں کرتے اور ظلم کرتے ہیں کہ عامت میں کیا نمازیں اور کیا روزیں اور کیا یہ ساری کی ساری چیزیں پیش آئیں اللہ نے سب کچھ پیر رکھا ہے اور پڑوس میں بھوک ہے پڑوسی کا بچہ تعلیم حاصل نہیں کر سکتا محلے میں بچے آوارہ ہو رہے ہیں اور اس کو اللہ نے اتنا کچھ دیا تھا کہ یہ ان کا خیال کر سکتا تھا کہ اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کر رہا قیامت میں اسی کے بقدر اللہ کی ناراض کی مول لے لے گا اللہ کیاں بڑی غیرت ہے خدا کا ایک دوست کسی گاؤں میں چلا گیا تھا اور بڑے اولیاء اکرام میں سے ترہ مول اللہ اور انہیں اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی کبھی ہمت ہی نہیں پڑھی اور عادت میں ہی شامل نہیں تھا فاقے سے برا حال اور مسکد میں لیٹ کے اور اگلے دنسوہ جب لوگ نماز کے لیے آئے فجر میں تو انہیں مردہ پایا بھوک کی وجہ سے کچھاری انتقال کر گئے لوگوں نے ان کا شام کو جنازہ پڑھایا جفن کر دیا پڑھا کچھ کیا اور جب اس سے اگلی صبح کو آئے لوگ فجر میں تو دیکھا اس گاؤں والوں نے جو کفن اس بزر کو پہنایا تھا وہ کفن محراب میں پڑھا تھا اور کسی نے کہا کہ اللہ کے دوستوں میں سے ایک آیا تھا اور اس کو کھانا تم لوگ نہیں دے سکے یہاں تک کہ اس کی جان نکل گئی تو ہم اس کا کفن بھی تمہارے موپے مارتے ہیں ہم یہ بھی نہیں رکھنا چاہتے اپنے گھر لیے جا سلام علیکم